انسان کو مظلوم کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے اور اس سسلے میں صحیح مسلم کی حوالے سے وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب المساقات باب تحریم الظلم اس کتاب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اروہ بنت عوائس ایک خاتون یہ مروان من الحکم کے پاس اپنا معاملہ لے کر کے جاتی ہے اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دس صحابے کرام میں سے ایک ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پورا کیجئے آپ لو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اثر مبسرہ میں سے ایک سعید ابن زید ہیں اروہ بنت عوائس یہ دعویٰ پیش کرتی ہے کہ سعید ابن زید نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے میری زمین ہڑپ کر لی ہے مروان ابن حکم وقت کا حاکم اس کے پاس معاملہ پہنچتا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر جاتے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا آخذ من ارضیہ سعید وقت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ دعویٰ ہے کہ تم نے اروا بنت اوائس کی زمین بے قبضہ کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تاجب کی وجہ سے تاجب میں پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا آخذ من ارضیہ شیعہ کہ میں اس کے زمین سے کچھ ہڑپ کر سکتا ہوں اس کی زمین بے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کیا سنی ہے حدیث رسول کونسی حدیث وہ مروان ابن حکم کہتا ہے کہ کیا سنی ہے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ من اخذ سبرم من الارض ظلمہ تو وقہ من سب عرادین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث دنی ہے کہ جو انسان ایک بالس زمین بھی ظلمن لے لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے اس پہ اپنی دھوست جمع لیتا ہے تو اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنائے جائے گا یہ حدیث میرے آنکھوں کے سامنے ہے اس حدیث کو میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں نے اپنے زبان سے دھوڑایا ہے اور دھوڑاتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس خاتون کا زمین ناجائز کردہ کر سکتا ہوں مروار من حکم جب صحابی رسول صحیح بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ زبان سے یہ حدیث سنتا ہے تو کہتے لا اسألو کل بینا با جہازا اس کے بعد اب کوئی دلیل کوئی گواہ میں تم سے نہیں مات سکتا ہوں اس لئے حدیث رسول پیش کر دی ہو اب اس کے بعد کسی مزید ثبوت کے فراہم کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کتنے تلاق اور خلا کے معاملات مولی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور مولی صاحب آپ ہی کے سامنے قرآن کریم کی آیت فرمانِ الٰہی اور فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی ایک کے حق میں وہ معاملہ ہوگا اور دوسرے کے حق میں نہیں ہوگا تو دوسرا فریق وہ کوٹ اور کچہریوں کا سہارا لے لیتا ہے کہ میں ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یہ درست ہے جب اللہ کا فرمان آجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجائے وہ تمہارے خلافے گناہ ہو لیکن بگیر کسی چونچرا کہ تم اسے قبول کر لو اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم ظالم ہو ظالم ہو کیونکہ تم معاصیت کا ارتکاب کر رہے ہو اور ظلم کا انجام آپ سنی رہے ہیں اس کے بعد میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس واقعے میں ظالم ہے کہ مظلوم ہے ظلم کیا گیا ہے کنہوں نے ظلم کیا ہے مظلوم ہے اس لئے کہ اروا بنت عویس یہ خاتون انہیں تحمد لگاتی ہے کہ انہوں نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے تو جس پر الزام لگایا گیا وہ انسان مظلوم ہوا اور الزام لگانے والا یہ ظالم ہوا تو اروا بنت عویس وہ خاتون جو تھی لیڈی تھی وہ ظالم تھی اور مظلوم کون ٹھہرے مظلوم کون ٹھہرے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہے مظلوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں گرد ہوتی ہیں اتقی جعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث اور صحیح مسلم میں لھی کہ مظلوم کی بددعاؤں سے بچیں اس لئے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے یہ ڈائرٹ قبول ہوتی ہے دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قلصی میں فرمایا عزت و جلالی لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْبَادَهِن میرے عزت کی قسم میرے جاہو جلال کی قسم لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْبَادَهِن کہ اے مظلوم انسان میں تیرے ضرور بازرور مدد کروں گا وَلَوْبَادَهِن کچھ عرصے کے بعد ہی سہی نہ آج سہی نہ کل سہی نہ ایک سال دس پانچ سال کے بعد ہی سہی لیکن ہم تیری مدد ضرور بازرور کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی اپنے جاہو جلال کی قسم کھائی ہے مظلوموں کو مخاطب کیا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ مظلوم تیری مدد میں ضرور کروں گا تو سعید عزید رضی اللہ تعالیٰ مظلوم تھے دے زخمی ہو گیا وہ سہالی جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے ہیں کہ اے فلا تم جنتی ہو لیکن نیاں پر ان کی عزت پر حملہ کرتی ہے وہ خاتون اس بات کی تحمل لگا دیتی ہے کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے مظلوم تھے اپنی ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اِن کَانَتْ كَاذِبًا فَعَمِّي بَصَرَهَا وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَهِیَا تَمْسِ فِي أَرْضِهَا فَوَقَاتْ فِي هُفْرَةٍ فَمَاتَتْ صحیح مسلم کی حدیث کہ جب سید نے زید اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مظلوم ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارِ عالم اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں جھوٹی ہے اس نے میرے اوپر زمین کے غصب کرنے کا قبضہ کرنے کا اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے الزام تراشی کی ہے اگر یہ جھوٹی ہے فَأَمِّئِ بَصَرَهَا اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو ختم کر دے اسے تو اندھا بنا دے اور جس زمین کے بارے میں اس نے میرے اوپر تحمد لگائی ہے کہ اس زمین کو میں نے قبضہ کر لیا ہے اسے زمین میں اللہ تعالیٰ اس کی موت ہو سید ابن زید صحابی رسول عشر مبشرہ میں سے ایک ظاہر سی بات ہے عام مظلوم کی بدعہ رب نہیں ہوتی اور یہ تو صحابی رسول تھے اور ان دس صحابے کرام میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ رسول نے جنت کی بشارت دی تھی کہتے چند ہی دن گزرے مرنے سے پہلے اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے ابھی بدعہ جو کیے ہیں چند دن گزرے ہیں کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی اندھی ہو گئی لیکن تم مال کو بہت ٹوٹ کر کے پسند کرتے ہو مال سے محبت بہت ہوتی ہے کدنے لوگوں کو دیکھئے کہ انسان اجڑ ہو گیا ہے چل نہیں سکتا ہے بچے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ابو جان کو کہتے ہیں ابو آپ گھر پہ رہی آپ کیوں پریشان ہوتے کیوں جاتے لیکن دل نہیں مانتا ہے ضرور وہاں حاضری آفیس میں دے رہا ہے مسجد میں آنا ہو تو بیٹھنا مشکل ہے لیکن وہاں جا کر کہ آفیسوں میں دو ہنٹا بیٹھتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی بچے منع کر رہے ہیں اس لیے کہ پیشا تو اسی طریقے سے یہ خاتون اندھی ہو گئی تھی اندھی تھی لیکن پھر بھی کھیت کی فکر لگی ہوئی ہے اس کھیت میں اس زمین میں جا رہی ہے ایک دن اسی زمین میں جا رہی تھی اپنے کھیت میں اور ایک گڑھا سامنے آیا اسی میں گر گئی اور اسی گڑھے میں گرنا اس کے موت کا سبب ہو گیا مر گئی تو یہ حدیث کیوں آپ کے سامنے پیش کی گئی بولیے مظلوم کی بدعاؤں سے بچیے مظلوم کی بدعاؤں سے بچیے کہ یہاں پر صحابے رسول نے بدعا کی دو چیز کی بدعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی بینائی ختم کر دے بھی دیکھ رہی ہے نا کل کا دن آئے کہ اس کی روشنی اللہ تعالیٰ تُو ختم کر دے اور اسی پر بس مت کرنا جس زمین کے بارے میں اس نے تو حمد لگائی ہے کہ اس زمین پر میں نے ناجائد قبضہ کر لیا ہے اسی زمین میں اس کی موت ہو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو موت اس کی ہو سکتی تھی گھر میں بھی ہو سکتی تھی دعا مات سکتے تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کو اٹھا بھی لے لیکن کیوں کہا کہ اسی زمین میں موت ہو تاکہ دیگر جو لوگ اس میٹر کو جانتے تھے ان سب کے لیے عبرت ہو کہ دیکھو اس خاتون نے ناجائد تحمد لگائی تھی اور ناجائد تحمد لگانے پر وہ صحابے وہ انسان مظلوم ہو گئے اور اس مظلوم نے شرعام کھلے طور سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائے کو ختم کر دے اور اس کی موت اسی زمین میں ہو تو یہ عبرت بھی لوگوں کے لیے ہو تو اس لیے عرض یہ ہے کہ ظلم یہ بہت ہی بھیانک جرم ہے